نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان ستہ کے سب ہی نیوز متروں کا سواگت ہے سب سے پہلے ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں ایک ساتھ آج پہلے آپ کو پرساد میں ملاوٹ والا کلیش دکھائیں گے جو اب تیروپتی سے نکل کر متورہ ورندہ ون پہنچ چکا ہے جہاں خادے ویبھاگ نے پرساد کے کچھ سیمپل لیے تھے جو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہیں اس چوکانے والی خبر پر ستہ کی کنجی میں آپ کو سارے جواب ملیں گے پھر ایک خبر ان ریل پریمیوں کے لیے جنہیں لوگوں کا مزاق بنا کر ریل بنانا اچھا لگتا ہے ایک ایسے ہی ریل باز کی ریل اب یوپی پولس نے بنائی ہے ساتھی دلی کے ایک سکول کا چوکانے والا ویڈیو بھی دکھائیں گے جس میں کچھ نابالک بچوں کے سر ریلز کا ایسا نشہ چڑھا کہ وہ بیگ میں چاخو رکھ کر سکول پہنچ گئے اس کے بعد یوپی میں اپراد پر جاتی والا کلیش بھی دیکھئے گا جو اب یادو سے آگے بڑھ کر تھاکور تک آ گیا ہے اس پر ایک بار پھر اکلیش یادو اور مکہ منتری یوگی آمنے سامنے آ گئے ہیں سیاسی کٹاکش والا دور شروع ہو گیا ہے اس پر بھی ہماری راجنط کنجی تیار ہے پھر ایک دلچسپ ویڈیو گائیڈ دلی کی نئی مکہ منتری آتشی پر بھی ہے جنہوں نے آج سی ایم پد کی کرسی تو سمحال لی لیکن کیجریوال کی کرسی خالی چھوڑ دی اب اس خالی کرسی پر کیسے ستہ کا کلیش ہو رہا ہے اس پر بھی غور کریے گا آج راہول گاندی نے شرنگر سے پردھان منتری موڈی پر کئی کٹاکش کی ہیں راہول گاندی نے کہا ہے کہ چھپن انچ کی چھاتی والے پی ایم موڈی اب پہلے جیسے نہیں رہے لوگ سبہ چناب میں انڈیا کٹ بندھن کے پردوشن کے بعد ان کے آتما وشواس میں بھی کمی آ گئی ہے آج پردھان منتری نریندر موڈی بھی یونائٹیڈ نیشنز میں سمبودھن کرنے والے ہیں بھارتیہ سمح کے انسار ان کا بھاشن رات ساڑھے نو بجے ہوگا اس سے پہلے پی ایم نے امریکہ میں بزنس لیڈر سے ملاقات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ بھارت کا منتر ہے ریفارم پرفارم اور ٹرانس فارم اور ایک بڑی خبر مہاراشر سے جہاں شندے سرکار نے پونے ائیپورٹ کا نام بدل دیا ہے اب اس کا نیا نام جگت گرو سنت تکارام مہاراج ائیپورٹ ہوگا مہاراشر سرکار کے اس فیصلے کو ورکاری سمودائی کو بڑے تحفے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ستہ میں آج لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں مندر کے پرساد میں گھوٹالے کی جس پر آل انڈیا کلیش چھڑا ہوا ہے کیونکہ یہ صرف گھوٹالہ نہیں ہے بلکہ یہ چوٹ ہے کروڑوں لوگوں کی آستھا پر جو مندروں میں جاتے ہیں آنکھ موند کر پرساد گرہن کرتے ہیں اس وشواس کے ساتھ کہ آخر بھگوان کے گھر میں تو کوئی ملاوٹ کیسے کر سکتا ہے لیکن مندروں کے پرساد کو لے کر دیش بھر سے جو رپورٹ آ رہی ہے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں وشواس گھات کی اچھی خاصی ماترہ ہے ستہ میں آج آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ کیسے تروپتی مندر کے بعد اب دیش کے دوسرے بڑے مندروں میں پرساد کی شدتہ پر کم بھیر سوال اٹھ رہے ہیں خادے ویبھاک کی جانچ میں کیسے پرساد کے سیمپل فیل ہو گئے یہ آپ کو بتائیں گے اور یہاں پرساد میں کیا کیا ملا کر آپ کے بھروسے سے کھلوار کیا جا رہا ہے یہ بھی بتائیں گے ساتھ میں مینپوری کی سانسد ڈمپل یادو کے سوال کے بعد بیجے پی نے کیا جواب دیا ہے یہ بھی دیکھے گا مدھے پردیش کے مندروں کے پرساد کی گنووتہ پر بھی اب پرشن اٹھ رہے ہیں اس کی جانچ کی بات بھی کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں گے ایمپی کے ڈیپورٹی سی ایم راجیدر شکل نے کیا کہا کہ اب مدھے پردیش کے مندروں کے پرساد کی کوالٹی بھی جانچ کی جائے گی مندر کے پرساد کلیش کی شروعات آندھ پردیش کے ترپتی مندر سے ہوئی تھی جہاں وشو پرسد پرسادم میں چربی کی پشتی بھی ہو چکی ہے آج سپریم کورٹ میں ایسائیٹی جانچ کی آچکہ ڈالی گئی ہے صرف اتنا ہی نہیں پنچ گووے سے مندر کا شدی کرن کیا گیا ہے جس کی تصویریں وائرل ہو چکی ہیں اگر گھوٹالے کی بھاشا میں ہم بات کریں تو جس طرح کرپشن کی کنکریٹ اور بائیمانی کے سمنٹ سے بنا پل سیکنڈوں میں گر جاتا ہے ٹھیک اسی طرح مندروں کے پرساد کی جانچ میں فیل ہونا کروڑوں لوگوں کے وشواس کے پل کو گرا دیتا ہے اور اس فہرست میں ایسے ایسے مندروں کے نام آتے ہیں جہاں پرتی ایک دن ہزاروں کی سنکھیاں میں شرط دھالو درشن کرنے کے لے جاتے ہیں پنکتیوں میں لگ کر پرساد خریدتے ہیں اس سے جڑی آج کی سب سے شاکنگ نیوز یوپی کے مطورہ ورندہون مندر سے جڑی ہوئی ہے جہاں کے پرساد کی شدتہ پر سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور وشندر راجنیتی بھی ہو رہی ہے سوال اٹھانے کے بعد مطورہ میں خاد ایوم عوشدی پرشاسن ویبھاک کی ٹیم نے مندروں کے باہر بکرہے پرساد کے سیمپل اکترت کیے ان مندروں میں ورندہون کا باکے بہاری مندر مطورہ کا شرک کرشن جنم بھومی اور گووردھن مندر شامل تھا ان مندروں کے باہر پرساد کی دکانوں سے سیمپل لیے گئے تیرہ سیمپل کو جانچ کے لیے پریوگ شالہ میں بھیجا گیا تھا آج کئی سیمپل اس جانچ میں فیل ہو گئے ہیں حالانکہ ایتی روپتی مندر کی طرح یہاں اب تک کسی بڑے گھوٹالے کی خبر نہیں ہے لیکن خاد ایوم عوشدی پرشاسن ویبھاک کے ادھکاریوں کے انسار مطورہ ورندہون میں پیڑے کے کئی سیمپل فیل ہو گئے ہیں پیڑے کے سیمپل میں سٹاچ اراروٹ کی ملاوت پائی گئی ہے ادھکاریوں کے انسار اب دکانداروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی سبھی دکانداروں کو یہ چیتاونی دی گئی ہے کہ وہ پرساد میں کسی بھی طرح کی ملاوت نہ کریں آپ 120 سیکنڈ کی نیوز ڈیل میں دیکھئے کیسے مطورہ ورندہون کے پرساد کی کوالٹی پر سوالوں والا بیواد ہو رہا ہے موسیقی موسیقی ہر جگہ مندروں کے آس پاس اور سبھی ہمارے جو پرمک کے باجار ہیں سب جگہ لیا جاتا ہے تو سیمپل ہم لوگ لگتا ہے جو ہے اس کی جانچ کر رہے ہیں اس نمونے ہیں جو ادھومانک پائے گئے ہیں اور ان کو بھی دکانداروں کو جن کے ادھومانک پائے گئے ہیں ان کے خلاف مقد میں دائر کیے گئے ہیں موسیقی ہمارے یہاں تو لڈووں کا بہو لگتا ہے بیسن کے دو بیسن میں ملاوت میناوے ملاوت ہے خوا میں ملاوت ہے ہیوے ملاوت ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر سرکار دیا موسیقی بھگوان کی سبا پوزہ کے لیے پرشاد بن رہا ہے جو پوزہ سامیتری جا رہی ہے اسے تنندہ کیا جائے اسے بھویتنا کی جائے اور شدتہ پاویترتہ کو دھیان نکھا جائے جیسے جیسے مندروں کے پرساد پر ویواد بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے راجنیتک بیان بازی بھی ہو رہی ہے مطلب مندروں کے پرساد والا کلیش اور آروپ پرتیاروپ والی پولٹیکس دونوں ہی تیور گتی سے آگے بڑھ رہی ہیں دراصل مینپوری سے سماجوادی پارٹی کی سانسد ڈمپل یادو نے ماتھورا ورندہون مندر کے پرساد پر سوال اٹھائے تھے جب ان سے تیروپتی مندر پرساد ویواد پر سوال پوچھے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ورندہون میں بھی ایسی ہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں یہاں صحیح کوالیٹی کا کھویا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اس کے ماتھ بیجے پی نے انہیں مندر اور پرساد جیسے ویشوں پر راجنیتی نہیں کرنے کی نصیحت دی ہے آپ دونوں نیتاؤں کے بیانوں کو سنیے ہمارے ورندہون میں بھی سننے کو ملی ہے جہاں پر صحیح کسیل پر کھویا کا استعمال نہیں ہو رہا ہے یا اس میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اب اس دپارٹمنٹ کو کچھ کام کرنا چاہیے یہاں اس ملاوٹ کو روکنے کے لیے مدھورا میں بھی اور پردیش کے ان اصطانوں پر بھی ویبھاگ نے کاریوائی کی ہے اور کئی مندروں نے پہل کرتے ہوئے اپنے یہاں سوکھے میوے کے پرشاد کو چڑھانا سوئی کار کیا ہے نشیط روپ سے ڈیمپل یادو کو ایسے وشہ پر راجنیتی کرنے سے بچنا چاہیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مدھر پردیش کے مندروں کے پرساد کو لے کر چرچہ کیوں ہو رہی ہے مدھر پردیش کے اپ مکہ منتری راجیندر شکل نے ٹی وی نائم بھارت ورش سے باتچیت میں کہا ہے کہ ایمپی کے مندروں کے پرساد کی بھی جانچ ہوگی سوال تروپتی مندر پر پوچھے گئے تھے اسے انہوں نے دربھاگے پونڈ بتایا ساتھ میں ایمپی کے مندروں کے پرساد کی جانچ والی بات بھی کہتی مدھر پردیش کے اپ مکہ منتری راجیندر شکل جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں جس طرح سے لڑوں کو لے کر سر جس طرح سے لڑوں کو لے کر بھی بات چل رہا ہے کیا مدھر پردیش میں بھی اب سرکار جتنے بھی بڑے مندر ہیں چاہے وہ مہاکال مندر ہو یا پھر انیہ مندر ہو ان کی جانچ ایک طرح سے ہونی چاہیے اور اب بات کرتے ہیں اس مندر کے پرساد والے ویواد کی جہاں سے سارے کھیل کی شروعات ہوئی تیروپتی مندر کے پرساد کو جسے پرسادم بھی کہا جاتا ہے اس میں پشو چربی کی پشتی کا دعویٰ کیا کیا ہے لاب رپورٹ میں پشتی کے بعد اب سائی ٹی سے جانچ کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں یہ آچکہ دی گئی ہے ہندو سینہ کے ادھیکش نے جنہتی آچکہ دائر کی تھی جس میں آروپ لگایا گیا کہ لڑوں بنانے میں جانوروں کی چربی کا استعمال کیا کیا جس سے تیروپتی بالا جی کے ہندو بھکتوں کی بھاونائیں آہت ہوئی ہیں تیروپتی مندر میں پرساد میں ملاوٹ کا ماملہ اتنا گمبھیر ہو چکا ہے کہ آج مندر کی شدی کے لیے مہا شانتی یگ کیا کیا سبح 6 سے 10 بجے تک یگ کیا کیا چار گھنٹے تک چلے اس یگ میں تیروپتی دیوستانم بورڈ کے ادھیکاری سمیت 20 پجاری شامل ہوئے انوشتھان کے دوران لڈو اور ان پرسادم رسوئی کو بھی شد دکیا گیا پرساد بنانے والی رسوئی کو دودھ دہی اور گوموتر سے شد دکیا گیا موسیقی مندروں کے پرساد میں ملاوٹ والا کھیل کتنا بڑا ہے اسے ایک آنکڑے سے سمجھتے ہیں بھارت میں ہر سال لگ بھگ 20 ہزار کروڑ لیٹر دودھ کا اتپادن ہوتا ہے جن میں سے گھی بنانے کے لیے 25 پرتشت دودھ کا پریوک ہوتا ہے مطلب 5 ہزار کروڑ لیٹر دودھ کا استعمال گھی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے ایک کلو گھی بنانے کے لیے 25 لیٹر دودھ کیاوے شکتہ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ کل دودھ اتپادن کے حساب سے پورے سال میں 200 کروڑ کلو گھی ہی بن سکتا ہے ہمارے دیش کی آبادی 140 کروڑ ہے اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ان 140 کروڑ لوگوں میں آدھے لوگ بھی گھی کھاتے ہیں تو انہیں سال بھر کے لیے 2.8 کلو گھی ملے گا جبکہ ہر ویقتی سال بھر میں 4 سے 5 کلو گھی کھانے میں استعمال کرتا ہے اور اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جتنا گھی چاہیے اتنا دودھ ہے ہی نہیں اور اسی کے کارن جانوروں کی چربی سے ملاوٹی گھی بنایا جاتا ہے اور یہ گھی آپ کے گھر سے لے کر مٹھائی کی دکانوں اور اب شاید تروپتی مندر کے پرساد میں بھی پہنچ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ باقی مندروں میں بھی ایسی ملاوٹی گھی کا استعمال کیا جا رہا ہو ستہ میں ہماری اگلی خبر بہت دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ یہ دیش کے کروڑوں لوگوں سے جڑی ہے اور ان لوگوں کو ہم نے تین کٹیگری میں بانٹ دیا ہے پہلے وہ ریل باز جنہوں نے اس دیش میں ریلز والا اتکرمن کر لیا ہے جو سڑکوں پر ریلوے ٹریک پر بریج پر پہاڑوں پر مندروں میں ریلز بناتے ہیں اور کئی بار ریلز بنانے کے شوق کو پاگلپن کی اس حد تک پہنچا دیتے ہیں جس میں وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے سے پرہیز نہیں کرتے اور اس پاگلپن کا ایک ثبوت آج ہم آپ کو دکھانے بھی والے ہیں یہ ثبوت جھانسی سے آیا ہے یہ خبر ان ریل پریمیوں کے لیے بھی ہے جو ایک بار ریل والے اندھے کوئے میں کوتتے ہیں تو ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا بلکل احساس نہیں ہوتا کہ ریلز دیکھتے ہوئے ان کا انگوٹھا موبائل پر کتنے کلومیٹر کی باک کر چکا ہے اور تیسرے وہ لوگ جو اس ریل یگ سے پریشان ہیں ان میں خاص کر وہ ماتا پتا ہیں جن کے بچے زندگی کے سب سے پروڈکٹیو دور میں زیادہ تر وقت ریلز میں برباد کر رہے ہیں اب جھانسی کا وہ ویڈیو دیکھئے جس میں ریلز کے نشے میں دھت دو لڑکے ایک بزرگ سے ایسی حرکت کرتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو بھی خصہ آ جائے گا اس ریل میں دو لڑکے بائیک پر ہیں تب ہی وہ سائیکل پر جا رہے ہیں ایک بزرگ شخص کے پاس سے گزرتے ہیں اور پھر پیچھے بیٹھا ہوا لڑکا اچانک اس بزرگ کے چہرے پر سپریے کر دیتا ہے اور بزرگ کا پورا چہرہ جھاگ سے بھر جاتا ہے پھر دونوں لڑکے ہستے ہوئے بائیک سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن جھاسی میں ریل صرف ان لڑکوں نے ہی نہیں بنائی ایک ریل یوپی پولس نے بھی بنائی ہے جس میں ریل بنانے والا یہ لڑکا آپ کو لنگڑاتے ہوئے چلتا دیکھ رہا ہوگا کیونکہ اس ریل کے وائرل ہونے کے بعد جھاسی کی پولس نے اسے گرفتار کیا اور تھانے لے گئی جس لڑکے نے ریل والی ایک کل ہاری اپنے پیرو پر ماری ہے اس کا نام وینے یادب ہے جس کے انسٹاگرام پر ایک لاکھ آٹھ ہزار فالوورز ہیں اور ایسے ویڈیو بنانے پر اسے لاکھوں ویوز بھی ملتے ہیں لیکن وینے یہ بھول گیا کہ قانون کی ڈکشنری میں ایسی ریلز کبھی لائک اور سبسکرائب نہیں کی جاتی اسی لئے اس کی ریل کے بعد پولیس نے جو ریل بنائی وہ لوپ بن کر وینے کے دماغ میں گھومتی رہے گی اور یہ ریل ان سبھی ریل بازوں کے لئے سبق ہے جو ساروجنکس تھلوں اور کسی کے بیقتیگت سممان کو اپنی ریل کی دکان سمجھتے ہیں لیکن ریلز والا یہ پاگلپن اب کتنا خطرناک ہو چکا ہے اسے آپ کو دلی سے آئے ایک ویڈیو کے ذریعے آئیے سمجھاتے ہیں جہاں ریلز بنانے کے لئے کچھ نابالک اپنے بیگ میں چاخو رکھ کر سکول گئے پھر چاکو کو دکھاتے ہوئے اس کی ایک ریل بنائی اور پھر فالوورز بڑھانے کے لئے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اسے پوسٹ کیا یہ تینوں نابالک دلی کے نیو اشوک نگر کے ایک سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں اور دستوی ککشا کے چھاتر ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ لڑکے ہاتھوں میں چاکو لہرا کر ویڈیو بنا رہے تھے تب کلاس میں ٹیچر موجود تھے لیکن انہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا ویڈیو وائرل ہوا تو سکول مانیجمنٹ اور شکشہ ویبھاگ میں ہڑکمپ مچا لڑکوں کے بیگ کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے آٹھ چاکو اور تین لوہے کے پنچ برامت ہوئے جنہیں ہاتھوں کی اونگلیوں میں پہنا جاتا ہے اب سوچئے ریلز والی سنک چھوٹے اور نابالک بچوں میں اس حد تک سوار ہو گئی ہے کہ وہ اپنے بیگ میں کاپی کتاب اور پین پینسل کی جگہ چاکو اور پنچ لے کر سکول جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ریلز بھی بنا رہے ہیں فیلال مانیجمنٹ میں ان تینوں لڑکوں کو سکول سے نکال دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے معاملے کو چائل ویل فیر کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا لیکن یہ گھٹنا خطرے کی گھنٹی ہے جو سب ہی نوجوانوں اور دیش کے ہر ماتا پتا کو سننی چاہیے CWC کے سامنے پیش کیا جائے گا آج ہم نے ریل پریمیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ستہ کی ایک دلچسپ کنجی بھی تیار کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد وہ کچھ سیکھیں گے فیس بک اور انسٹرگرام بنانے والی میٹا جیسی کمپنیوں کے لیے بھارت صرف پیسہ کمانے کی ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں وہ لوگ میٹا کے مزدور ہیں جو ریل کی آدت سے مجبور ہیں جسے ریل بنانے والے کنٹنٹ کریٹر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا پلاتفارم پر پاپلر ہو جائیں جبکہ دیکھنے والوں کا مقصد اپنا منورنجن کرنا ہوتا ہے ریل بنانے والے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ فالوورز بڑھا لیں جبکہ جو لوگ ریل دیکھتے ہیں وہ نئے نئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جن میں ان کے منورنجن والی سامگری ہوتی ہے ریل بنانے والے تعریفیں بٹوڑنے کے لئے شورٹ ویڈیو شوٹ کرتے ہیں جبکہ ریل دیکھنے والوں کے لئے یہ ایک ٹائم پاس ہوتا ہے ریل بنانے والوں میں بہت کم ہی لوگوں کی سنکھیہ ایسی ہے جو اس کے ذریعے کمائی کرتے ہیں لیکن ریل دیکھنے والے اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ ہے سمیہ کی بربادی بھارت میں ریل والے سنکرمن پر ستہ کا نمبر گیم بھی دیکھ لیجے ایک ریپورٹ کے مطابق پورے بھارت میں ریل بنانے والے قریب آٹھ کروڑ لوگ ہیں یہ ریل الگ الگ سوشل میڈیا پلاتفارم پر بنائی جاتی ہے اور ان میں انسٹیگرام اور فیس بک دونوں شامل ہیں لیکن ریل بنانے والے صرف ڈیڑھ لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے ذریعے کمائی کرتے ہیں یعنی سات کروڑ اٹھانوے لاکھ پچاس ہزار لوگ ایسے ہیں جو ریل پر اپنا سمیہ برباد کر رہے ہیں اب بھارت دیش کو ریلز اتپادن کرنے کی ایک بہت بڑی فیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ بھارت میں روز انسٹیگرام پر قریب ساتھ لاکھ ریلز بنائی جاتی ہیں بھارت میں ریلز پر ہر دن اوسطن اٹھائیس منٹ خرچ ہوتے ہیں اور اس میں ہر ورگ کے لوگ شامل ہیں اس دیش میں ایک سو چھپن منٹ یعنی دھائی گھنٹے سے زیادہ کا وقت روز انٹیٹینمنٹ کانٹنٹ دیکھنے میں بتایا جاتا ہے آٹھ سے تیس سال کی عمر کے لوگ روز تین سو ساٹھ سے لے کر چار سو اسی تک ریلز دیکھتے ہیں اور یہ ریلز دیکھنے میں ہمارے دیش کا یوار روز قریب ڈیڑھ سے دو گھنٹے خرچ کر دیتا ہے یہ چنتا جنک ہے کیونکہ ایسے ہی اگر موبائل کی لدھ پہ ڈوپتے گئے تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دیش میں موبائل نشا مکتی کیندر کھولنے کی ضرورت پڑ جائے گی انکاؤنٹر میں جاتی والے کلیش کے ایکسٹینشن پر پچھلے دنوں جس کی چرچہ میں یوپی میں کافی زیادہ چرچہ رہی سی ایم یوگی آدھتنات اور پورو سی ایم آج صبح انکاؤنٹر ہو گیا اس آروپی کا نام انوچ سنگھ ہے انوچ سنگھ سے پہلے اس لوٹ پہ شامل رہے منگیش یادو کا انکاؤنٹر ہوا تھا جس کے بعد یوپی سرکار پر جاتی دیکھ کر انکاؤنٹر کرنے کا آروپ لگا تھا ویپکش نے دعویٰ کیا تھا کہ منگیش یادو کا صرف اس لیے انکاؤنٹر ہوا کیونکہ وہ یادو تھا اب جب راجپوت جاتی کے آروپی انوچ سنگھ کا انکاؤنٹر ہوا تو ستہ پکش نے ویپکش سے خاص کر اکھلیش یادو سے سوال پوچھا ہے کیا اب بھی یہی کہیں گے یوپی میں جاتی دیکھ کر انکاؤنٹر ہوتا ہے اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے جواب دیا ہے انہوں نے لکھا کہ سب سے کمزور لوگ انکاؤنٹر کو اپنی شکتی مانتے ہیں کسی کا بھی فرضی انکاؤنٹر نائنصافی ہے ہنسا اور رکھ سے اتر پردیش کی چھوی کو دھومل کرنا اتر پردیش کے بھوشے کے ورود ایک بڑا شڑیانتر ہے جن کا خود کا کوئی بھوشے نہیں ہوتا وہی بھوشے بگاڑتے ہیں نندنی ہے حالانکہ انوچ سنگھ انکاؤنٹر کی نندہ کے بعد بھی اکھلیش یادو پر حملے کم نہیں ہوئے ہیں یوپی سرکار کے الگ الگ منتری آنکڑوں کے ساتھ اکھلیش یادو پر تیکھے بیان کر رہے ہیں یوپی سرکار میں منتری امپرکاش راج بھر نے کہا کہ 67 مسلمان 20 براممن 18 تھاکور جات اور گرجر مارے گئے اکھلیش جی کو یہ دیکھنا چاہیے بی جے پی کے پردیش ادھیاکش بھوپیندر چودری کا کہنا ہے کہ اکھلیش یادو اپرادیوں میں بھی جاتی ڈھونڈتے ہیں ہماری سرکار قانون کے حساب سے کام کرتی ہے جبکہ فیضاباد کے سانسد اب دھیش پرساد کا کہنا ہے کہ یہ بابا جی کے راج میں کرشما ہے کہ دن دہاڑے لوٹ چوری اور ڈکیتی ہوتی ہے نیتاؤں کے ایسے ہی بیانوں پر ہم نے ستھا کی ایک چھوٹی سی ریل بھی تیار کی ہے جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ اپرادیوں کے انکاؤنٹر کیسے یوپی میں ووٹوں کو جاتی والا چمبک سے ایک جھوٹ کر سکتے ہیں اور نرنائک بھی ثابت ہو سکتے ہیں جو لوگ چاکی کا کننگا کھیل کھیلتے ہیں سماج کو اپس میں لڑانے کا کارے کرتے ہیں یا آپ کے ورطمان کو تو خراب کر نہ ہی چاہتے ہیں آنے والی پیڑی کے بھوشے کے ساتھ بھی کھلوار کر رہے ہیں جب سرکار پہ کوروات کا روپ لگے تو اس کو اس کا اسی سمیہ بڑا کوئنسیڈنٹ ہے کہ اسی سمیہ اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے انکے جتنے بھی انکاؤنٹر یہ اس کیس میں دو تین ہوئے ہیں جو پریجن پریستیتیاں اور سارے جانکار لوگوں کے مطابق یہ سب سندیش ہیں سندیح اسپد ہیں جاتیواد کو مددہ بنایا ہے اکھلی جی نے اپرادیاں کوئی جاتی نہیں ہوتی ہے سیسٹی سیون سرسٹ مسلمان اپرادی مارے گئے بیس برامہن اٹھارے ڈھاکور سترہ جات گوزر مارے گئے چو بیس اٹھ کچھڑا مارا گیا اور چھبیس آنے انکاؤنٹر میں مارے گئے جو سب اپرادی پریجنے انکاؤنٹر کرنا ہی اپنے آپ میں ایک حتیہ ہے اگر انکاؤنٹر ہوتا ہے تب بات الگ ہے انکاؤنٹر کیا جاتا ہے تب بات بلکل وہ ہٹکیا جیسی ہے پانچ کے پانچ کروڑ روپے کا سامان برامت ہونا چاہیے تب یہ مانا جائے گا کہ آپ کوئی اصلی کام کر رہے ورنہ یہ مانا جائے گا آپ صرف گود ورک اور سرکار کے دباؤں میں ان سارے کاموں کو کر رہے ہیں یہ ایجنسیاں ہیں ان کی سرکاروں میں ایجنسیاں سنرچن پرابتی ہیں ہماری سرکار میں سجا دینے کے لیے آپ سرپرانت ہے اپرادی کی جاتی بتا کر اسے آپ سرکشت کرتے ہیں اس کے محلوب آپ نے اپرادیوں کو ہی اپنے بھرتی کر رہا بابا جی کا راج کا کرسما ہے کہ دندہارے جولر کی ایک اگر میں ڈکیٹی پڑ رہی ہے کانون کا راج ختم ہو گیا ہے جنگل کر آج پیدا ہو گیا ہے یہ سرکار کوئی طرح پھیل اپرادیوں میں بھی جاتی ڈھونڈتے ہیں جو دوسی ہیں جو اپرادی ہیں جنہوں نے انہتی کام میں جن کی سم لفتہ ہے سب کے خلاف کاروائی کی جائے بیسے یوپی میں سلطانپور لوٹ کانڈ کے انکاؤنٹر کی بیلنس شیط دیکھیں تو اس میں ڈکیٹی ڈالنے والے گانگ میں چودہ اپرادی تھے ان میں سے گیارہ اپرادیوں کی یا تو گرفتاری ہو چکی ہے یا پھر انکاؤنٹر ہو گیا ہے یوپی ایس ٹی ایف نے منگیش یادو اور انوچ پتاپ سنگھ کو انکاؤنٹر میں مارا ہے ان کے علاوہ اب تک تین اپرادی فرار ہیں جن کی گرفتاری کے لئے پولس کی الگ الگ ٹی میں کام کر رہی ہیں انکاؤنٹر کے معاملے میں اکثر سوال اٹھتا ہے کیا وہ واقعی میں انکاؤنٹر تھا یا پھر کچھ اور گریہ منترالے کے مطابق 2017 سے 2022 کے بیچ پچھلے پانچ سالوں میں دیش میں چھہ سو پچپن انکاؤنٹر ہوئے سب سے زیادہ 191 انکاؤنٹر 36 کر میں ہوئے اسرے نمبر پر اکتہ پردیش ہے جہاں پانچ سال میں 117 انکاؤنٹر ہوئے بڑے راجوں میں دیکھیں تو راجستان اور مدھر پردیش ایسے راجے ہیں جہاں انکاؤنٹر میں موت کے ماملے بہت کم ہیں راجستان میں آٹھ مدھر پردیش میں تیرہ اور پنجاب میں چھے ماملے سامنے آئے ہیں انکاؤنٹر کے ماملے میں یوپی بھلے ہی دوسرے نمبر پر ہے لیکن جن انکاؤنٹر پر سوال اٹھتے رہے ہیں اس میں اتر پردیش بہت آگے ہے اکیلے راشتری امانو ادھکار آئیوگ نے سال دو ہزار سے لے کر دو ہزار سترہ کے بیچ فیک انکاؤنٹر کے ایک ہزار سات سو بیاسی ماملے درج کیے ان میں سات سو چوراسی ماملے صرف اتر پردیش سے جڑے تھے ویسے بھارت میں انکاؤنٹر جانچ انیوارے ہیں سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن میں سولہ پوائنٹس کے ساتھ مجسٹریرل جانچ کو انیوارے کیا کیا ہے یہ جانچ ان ماملوں میں ہوتی ہے جب انکاؤنٹر میں موت ہوتی ہے اس کا مقصد فیک انکاؤنٹر پر روک لگانا اور ایسے ماملوں کا سچ سامنے لانا ہوتا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہر ماملے میں سچ سامنے آتا ہے اب بات راجنیتی کے مسٹر انڈیا یوگ کی جس میں کرسی پر بیٹھا ویقتی دکھتا نہیں ہے لیکن اس کے دوارہ نیوکتی ویقتی اس کی اچھا انسار ستہ چلاتا ہے اس کی من پسند یوجناوں کو لاغو کرتا ہے اور اسے ہمیشہ سوپر سی ایم یا سوپر پی ایم ہونے کا احساس دلاتا ہے راجنیتی کا یہ جانچہ پرکھا پریوگ اس بار دلی میں ہو رہا ہے اور جس میں مکہ بھومکہ میں دلی کی موجودہ سی ایم آتشی اور پورو سی ایم اروند کیجریوال ہیں 21 ستمبر کو دلی کی سی ایم پد کی شپت لینے والی آتشی نے آج کارے بھار سنبھال لیا اور اس دوران انہوں نے اپنے ٹھیک بغل میں ایک اونچی کرسی خالی رکھی یہ کرسی انہوں نے پورو سی ایم اروند کیجریوال کے لئے رکھی اور یہ دعویٰ کیا کہ جیسے رام کے ونباس جانے کے بعد بھرت نے کھڑاؤ رکھ کر آیودھیا کا سنگھاسن سنبھالا میں اسی طرح دلی کے سی ایم تزار کرے گی سترہ ستمبر کو اروند کیجریوال نے اسطیفہ دیا تھا اور اسی دن نئے سی ایم کے طور پر آتشی کے نام کا اعلان کیا گیا تھا تب سے لے کر اب تک آتشی نے تین بار میڈیا سے بات کی ہے تینوں بار کہا ہے کہ وہ چار مہینے کے لئے سی ایم ہیں پھر اروند کیجریوال ہی سی ایم ہوں گے لیکن اب تک جو وہ کہہ رہی تھی آج انہوں نے اس کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دلی والوں کا اپمان ہوا ہے ایک بار بیانوں والی لیل دیکھئے پھر آپ کو اس خبر کا نظر یا نائن بھی بتائیں گے جس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ راجنیتی کا بھرت یوگ ہے یا مسٹر انڈیا یوگ آنے والے کچھ مہینے تک جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے تب تک میرے دو کام رہیں گے کہ دلی کے لوگوں کے ساتھ اروند کے جریوال جی کو پھر سے دلی کا مکھی منتری بنائیں دو کروڑ دلی والوں کو مل کر پھر سے اروند کے جریوال جی کو دلی کا مکھی منتری بنانا اگلے چار مہینے کے لئے میرا یہی کام رہے گا جس طرح بھرت جی نے چودہ سال تک بھگوان شری رام کی کھڑاؤ رکھ کر ایوڈیا کشاسن سنبھالا اسی طرح سے آنے والے چار مہینے کے لئے میں دلی سترہ چلا میں آتشی ایشور کی شپت لیتی ہوں تو جو اپنے کو مکھی منتری ہو کر کی بھی کسی اور کو مانتا ہے وہ مکھی منتری پد کا انادر کر رہا ہے سمیدھان کا انادر کر رہا ہے آپ اگر یہ شو کر رہی ہیں کہ کوئی آتما چلائے گی چار مہینے دلی تو ہمارا چٹھیا کون پڑھے گا کانونی روپ سے میرے خیال سے اس میں کانونی طور پر کوئی پراؤتھان نہیں ہے کہ کون کس کورسی پر بیٹھتا ہے تو انہوں نے اپنی جو ایک پرتھا ہے جو ان کا بسواس ہے جو ان کی سوچ ہے اس کو انہوں نے اس کے ماتھیام سے سب کے سامنے رکھا ہے مس اٹیشی has expressed our loyalty to mr. ارون کجریوال that's all we should understand اسے ویکتی جو برستہ چار کے معاملے میں جیل رہ کر آیا ہے اس کو مریادہ پورشوتم رام سے کمپیر کیا جا رہا ہے آج اس حرکت سے آتیشی جی نے یہ صد کر دیا ہے کہ لوگوں کو ڈلی کے مکہ منتری سے کسی پرکار کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اب آپ سی ایم آتیشی کے کارے بھار گرہن کرنے والی تصویر کو ایک بار پھر دیکھیں اس تصویر میں دو راجنیتی تقنیقیں پرستود کی گئی ہیں مسٹر انڈیا تقنیق یہ راجنیتی کا مسٹر انڈیا یوگ ہے کرسی پر نیتا ویراجمان ہے پر انتو دکھ نہیں رہا چیرہ آتیشی کا ہے اور خالی کرسی ادرش اروند کے جیوال کی کھڑاؤ شاسنویدی سی ایم کی کرسی کو سنگھاسن کی سنگیا دی جا رہی ہے اور بھرت کے کھڑاؤ رکھنے کے پرسنگ کو اس سے جوڑا جا رہا ہے حالانکہ تتھے یہ ہے کہ یہ راج ویوستہ نہیں آدھونک لوکتنتر ہے بھارت کی اپنے بھراتا شریرام کے پرتی کھڑاؤ والی شدھا پر راجنیتے کوپی رائٹ لینے کا یہ آئیڈیا اروند کے ایجریوال نے لگایا تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دلی کی راجنیتی میں یہ نیاریٹیو اگلے تین سے چار مہینے میں کیا سچ مچ کوئی چمتکارک اثر ڈالے گا خاص طور پر تب جب شراب گھوٹے آلے والا نیاریٹیو آپ کی چھوی کو گہرے زخم دے چکا ہے ویسے ادرشے ہو کر اپنا مقصد پورا کرنے کی تقنیق انیس سو ستاستی میں آئی ہندی فلم مسٹر انڈیا میں بھارت کے لوگوں نے دیکھی تھی اس فلم کا نایق ایک بریسلٹ پہن کر ادرشے ہو جاتا تھا اور اس شکتی کی مدد سے اس نے کھل نایق موگامبو کو ہرا کر اپنا مقصد پورا کیا تھا لیکن وہ فلم تھی یہ سیاست ہے یہاں اروند کے جوال اپنا مقصد پورا کر پاتے ہیں یا نہیں اس پر ہماری بھی نظر رہے گی بدلہ پور ریپ کانٹ کے اروپی نے فائرنگ کی ہے جانکاری مل رہی ہے اروپی اکشہ شندے نے پولیس پر تین راؤنڈ فائرنگ کی ہے پولیس کی ریوالور چھین کر اکشہ شندے نے یہ تین راؤنڈ کی فائرنگ کی گولی لگنے سے اکشہ شندے گمبھی روپ سے زخمی ہو گیا ہے پولیس انسپیکٹر بھی گولی لگنے سے گھائل ہے یعنی پولیس انسپیکٹر اور اکشہ شندے دونوں کو گولی لگی ہے پولیس نے جو جوابی گولی چلائی اس میں اکشہ شندے کو گولی لگی اور اکشہ شندے نے پولیس کی ریوالور چھین کر گولی چلائی جس میں پولیس انسپیکٹر کو گولی لگی ہے اروپی اکشہ کو ٹرانزٹ ریمانڈ پر لے جا رہی تھی پولیس جس سوران اس نے یہ ریوالور کا استعمال کیا دونوں کو گمبھیر حالت میں اسپطال لے جائے گیا ہے اس پر اور زیادہ جانکاری کلی ہم آج سے جڑ گئے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش سمادھات راجیف سنگھ راجیف کیا جانکاری مل رہے ہیں کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا ٹرانزٹ ریمانڈ پر لے جاتے سمیں کیسے اس کے ہاتھ یہ ریوالور لگی جس کا استعمال کیا اکشہ شندے نے دیکھیں اکشہ شندے کو لے کر پہلے سے تریٹ ساکی اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے یا خود سوسائیڈ کی پوسیس کر سکتا ہے اس لیے بڑی سنکھیا میں پولیس کرمچاری اور ادھکاری انسپیکٹر رہنگ کے ادھکاری ہمیشہ جب ریمانڈ ہوتا تھا تو اس کے ساتھ میں آتے آتے تھے آج کی جو گھٹنا ہوئی ہے چونکہ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ٹھانے شہر کے جون چار کے جیوریڈکشن میں آتا ہے لیکن چونکہ ٹرانجیٹ ریمانڈ کے سمیں ممرا بیونڈی کے بیچ میں جو کی جون ون کا جیوریڈکشن آتا ہے وہاں پر ایک گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے جو روپی اکشہ سندھے تھا جو کی یون سوشن کا روپی تھا اس نے ایک انسپیکٹر کی ریوالور چھینی لائسنسی ریوالور اور اس کے بعد میں اس نے سیدھے انسپیکٹر پر فائرنگ کی اور اس درمیان تین سے چار راؤنڈ اس نے فائر کیا جس میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک راؤنڈ بلیٹ جو ہے وہ اپی آئی اکھٹر کے انسپیکٹر کو لگی ہے گمبی روپ سے جکمی اسے ہسپسال میں بھرتی کرائے گیا لیکن اس کے ساتھ میں جو دوسرے پولیس ادھکاری تھے انہوں نے ڈیفنس میں بچاؤ کے طور پر اکشے سندے پر فائرنگ کی اکشے سندے گمبی روپ سے جکمی ہے حالان کی یہ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ حملہ کیا جا سکتا ہے یا تو اکشے سندے پر یا جو سرکشہ ہے اس کو لے کر سوال اٹھ رہے تھے کہ یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے جہاں پر گڑ بڑ کی جا سکتی ہے اس کے باوجود اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے جاں انسپیکٹر کی ریوالور چھین کر وہ تین راؤنگ فائرنگ کرتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے انسپیکٹر کی ریوالور چھیننا اور پھر وہ لوڈڈ بھی ہو اور سیدھے وہ فائرنگ شروع کر دے ایسا کیسے ہوا اتنی پولیس سرکشہ کے بیچ پہ راجیب جی دیکھئے اس پورے معاملے میں جو اٹھانے شہر کے پولیس کمیشنر ہیں ان سے بیماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اس پورے معاملے کی جانچ کی جارہی ہے کہ دراصل اکشہ شندے نے ریوالور چھیننے کے بعد میں آتمتیا کی کوسس کی یا اس کا انٹینشن پولیس ادھکاریوں پر فائرنگ کر کے بھاگنا تھا کیونکہ ابھی تک جو موڈر سمجھ میں آ رہا ہے ایک دو نہیں بلکہ تین سے چار راؤنڈ فائرنگ اس نے پولیس ادھکاری پر کی اور اس کے بعد میں پولیس نے بلکہ راجیب اور اسی میں جیسے سوال اٹھ رہے ہیں کئی کہ دراصل یہ ہوا کیسے ہے لیکن اکشہ شندے نے جو فائرنگ کی اس میں ایک پولیس انسپیکٹر کو گولی لگی دیکھئے سمیہ ختم ہو گیا ہمارا ہم اس پر آگے بھی آپ کو جانکاری دیں گے لیکن ہوتر بچ چکا ہے یعنی ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا ہے کل شام سات بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک سبھی نیوز متروں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ستہ کی نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے دیں اجازت